سبسکرائب پی جئے مائی اردو بلوگر یوٹیوب چینل کو اور دبا دیئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکیں ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے السلام علیکم فرینڈز میں نمیز احتشاہ ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست گوڑ نیوز لے کے آیا ہوں اور یہ نیوز ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی زبردست خاص ہے جو کہ بلوگر پہ ایک بلوگ ایک ویب سائٹ رن کرتے ہیں بسیکلی بلوگر کی اس اپڈیٹ کا بہت سارے لوگوں کو بہت شدت سے انتظار تھا اور فائنلی بلوگر نے یہ اپڈیٹ کر دی ہے پہلے ایسا تھا کہ کسٹم ڈومین پہ آپ کو ایچ ٹی ٹی پی ایس یعنی کہ جو کہ SSL سیٹیفکیٹ تھا وہ بیلیبل نہیں تھا آپ نارمل ایچ ٹی ٹی پی ایس پہ اپنی ویب سائٹ کو رن کر سکتے تھے اور ریسینٹلی ابھی کال ہی رات جو ہے وہ بلوگر نے ایک نیو اپڈیٹ کی ہے اس کے ساتھ آپ اب اپنی کسٹم ڈومین پہ بھی ایچ ٹی ٹی پی ایس جو کنیکشن ہے وہ رن کر سکتے ہیں تو فیلحال یہ جو ہے وہ کچھ ڈومین پہ رن ہو رہا ہے اور کچھ پہ نہیں ہو رہا ابھی میری اپنی ویب سائٹ پہ بھی یہ نہیں ہو رہا بہرحال کچھ دنوں میں پندرہ سے تیس دن میں یہ انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ ابھی تو پندرہ سے بیس دن کے اندر یہ سبی ویب سائٹ پہ رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اسے آپ نے اینیبل کیسے کرنا ہے جسٹ آپ نے سیٹنگ کے اپشن میں جانا ہے اور اس کے بعد سب سیٹنگ میں بیسیگ پہ اور جسٹ یہ جو ایچ ٹی پی ایس اویلیٹی ہے اس پہ آپ نے جا آکے نو جو ہے اس پہ یس کر دینا ہے اور سمپلی یہ سیویں ہوگی اور اس کے بعد پیج جو ہے وہ آٹومیٹکلی ری لوڈ ہو جائے گا ری لوڈ ہونے کے بعد آپ کو ایک میسج ملے گا یہ والا ایدر میرے پاس ابھی میسج ہے کہ ایچ ٹی پی ایس اویلیٹی ایز بینگ پروسیس ڈیج یعنی کہ یہ جو کام ہے ابھی پروگریس میں ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ اسے چیک کیجئے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے بلوگ پہ کام کرنا شروع کر دے تو مجھے امید ہے فرینڈ یہ کہ آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کنا نہ بھولیے بائے اینڈ ٹیک ایر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں